مراقمہ مراقمہ سے مراقمہ یہ ہے بند آنکھوں سے یہ تصور کریں کہ آسمان سے آفشار کی صورت میں نیلی روشنیاں نازل ہو رہی ہیں اور آپ کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں بات یہ ہے کہ آپ کسی عالمی دین سے پہلے فتوہ حاصل کریں کہ شرائط کے ساتھ نکا بھی ہوا ہے یہ نہیں کیا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے نہیں بی بی میں نے آپ کا خط پڑھ کر استخارہ کیا ہے استخارہ میں یہ بات معلوم ہو یہ ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا روحانے امداد آپ حاصل کرنا جاتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ویل پاور زیادہ ہو جائے اور ویل پاور کے لیے بہت کرین علاج یہ ہے کہ آپ ہر وقت باوجود رہیں تیلی پیتی اصل میں ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں خیالات کے ذریعے باتیں کی جاتی ہیں الفاظ کا سہارا نہیں لینا بات کیا جس طرح یہ دنیا ہمارے موجود ہے اس طرح کی آسمان میں بے شمار لاکھوں خربوں دنیا موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا روح کی آواز ناظرین نے اس پروگرام کو بے حد پسند کیا ہے دفتر میں ٹیلی فون اور خطوط کا تانتہ بن گیا ہے تھرڈ ورڈ برادکاسٹنگ پروگرام روح کی آواز کی پسند پر ناظرین کا شکریہ دا کرتا ہے خواتین اور حضرات نے ہمیں اپنے مسائل اور علاج بیماریوں اور مشکلات کے بارے میں خطوط لکھے ہیں آج کی نشریات میں روحانی سکالر جناب خواجہ شمس الدین عظیمی آپ کے سوالات کے جواب پیش کر رہے ہیں تو پہلا سوال ہے یہ کریم بی بی کوئن سے لکھتی ہیں ٹی وی پر روح کی آواز پروگرام دیکھا تو امید کی کرن نظر آئی کیونکہ دیار غیر میں اگر کوئی راہنمائی مل جائے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے یہاں امریکہ میں والدین کو اولاد کی سلسلے میں جو مسائل دار پیش ہیں وہ اپنے ملک سے بلکل مختلف ہیں آپ لکھتی ہیں میرے خامند شاکی انسان ہیں ان کے مزاج میں اتنا غصہ ہے کہ ان کے غصے کی وجہ سے ہم سب رشتہ دار دور دور ہو گئے ہیں گھر میں کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ توہین امید سلو کرتے ہیں ہر بات پر خدا رسول کی قسم کھاتے ہیں اور کوئی بات پوری نہیں کرتے بہت کام عرصے میں چار پانچ مکان تبدیل کر چکے ہیں تین گاڑیاں فروخت کر چکے ہیں گھر کی ہر چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اسے فروخت کر کے نئی چیز لے جائے ہم سب گھر والے ان کے اس غلط رویہ کی وجہ سے کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتے برائے کرم ایسا عمل بتائیں کہ ان کا مزاج نارمل ہو جائیں میبی پروگرام کی پسندید کی پر شکریہ آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شہر رات کو گہری نیند سو جائیں تو آپ دوسرے کبرے میں جا کر سیدھی لیٹ جائیں اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیں اور یہ تصور کریں کہ ناف کے مقام سے زرد رنگ کی روشنیاں نگل کر آپ کے شہر کے سر میں جمع ہو رہی ہیں یہ عمل اندازاً پانچ منٹ تک کریں اس عمل میں احتیاط یہ ہے کہ سات روز تک آپ اپنے شہر کے کمرے میں نہ سویں جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو دو ڈالر اللہ کے نام کے خیرات کر دیں اور ہر وقت چلتے پھرتے یا ہیوں یا قیوموں پڑتی رہا کریں خاجہ صاحب یہ دوسرا خط ہے ریحانہ شیخ برکلین سے لکھتی ہیں میرے بہنوں ہی فرانس میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں قومیت حاصل کرنے کیلئے ایک عرب عورت سے شاری کر لی تھی شادی سے پہلے یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ قومیت ملنے کے بعد دونوں الہدہ ہو جائیں گے اور اس بنیاد پر عورت کو کاروبار میں برابر کا شریک بنا لیا ہے اب قومیت حاصل ہو جانے کے بعد عورت نے طلاق دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ بہنوئی کاروبار میں سے کچھ حصہ دینے کو تیار ہے گھر میں سکون نہ ہونے سے کاروبار ختم ہو رہا ہے اور مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہو رہا بہن بات یہ ہے کہ آپ نے جو مسئلہ لکھا ہے اس کی شرعی حیثیت بھی زیرے بحث آتی ہے بات یہ ہے کہ آپ کسی عالمی دین سے پہلے فتوہ حاصل کریں کہ شرائط کے ساتھ نکاح بھی ہوا ہے یا نہیں اگر نکاح جائز ہوا ہے تو آپ ہمیں دوبارہ خط لکھیں ہم انشاءاللہ آپ کے مسئلہ کا حل پیش کر دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی یہ فاروق عبداللہ صاحب جرسی سیٹی سے لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے سورج نظر آتا ہے تو میں غیر اختیاری طور پر اپنا الٹا ہاتھ پیشانی پر پھیڑنے لگتا ہوں اس کے علاوہ دو تین ہفتے میں میں بے ہوش ہو چاہتا ہوں سردی لگتی ہے اور مو سے جھاگ آتی ہے اور تقریباً چھ گھنٹے کے بعد ہوش آ جاتا ہے اس سوال کا جواب یہ جو علامات آپ نے لکھی ہیں بے ہوش ہونے والی اور سردی لگنے والی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور میری تشخیص یہ ہے کہ یہ مرگی کا مرض ہے رنگ روشن سے علاج کی طریقے پر مرگی کے مرض کا علاج یہ ہے کہ بارہ انچ اور نو انچ سفیش شیشے پر سرخ پینٹ کرا لیں اور اس شیشے کو چار پانچ فٹ کے فاصلے پر رکھ کر وقفے وقفے سے دیکھیں چوبیت گھنٹے میں وقفے وقفے سے دھائی گھنٹے تک دیکھنا کافی ہے دورانے علاج خالص شہد کھائیں جو یہاں عام مل جاتا ہے اس علاج کے ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں روحانی علاج کی مدت چالیس دن ہے یہ صادق خان نیو یارک سے دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میں نے آپ کی کتاب آپ کی کتاب روحانی نماز یہ جو آپ نے لکھی ہے پڑی ہے آپ نے اس کتاب میں نماز کے ہر رکن کی سائنس سے توجیہ کی ہے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر نماز کسی نہ کسی مرض کا علاج ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ نمازی فرشتوں سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں نماز اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کو آدمی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتا نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے میراج کا مطلب دراصل یہ ہے کہ غیب میں یا غیب کی دنیا میں داخل ہو جانا جب کوئی مومن نماز کے ذریعے میراج حاصل کر لیتا ہے اور غیب کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے آسمانی دنیایں نظر آتی ہیں اور وہ فرشتوں کو دیکھ بھی سکتا ہے فرشتوں سے بات بھی کر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے السلام میراج المومنین خواجر صاحب اس پروگرام کا آخری سوال یہ ہے کہ یہ فیصل کمال لکھتے ہیں کیا میں مراقبے کے ذریعے اپنی پسند کی لڑکی تلاش کر سکتا ہوں مراقبہ دراصل اس عمل کا نام ہے کہ جب آدمی مراقبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی روح کی آنکھ کھل جاتی ہیں اور روح کے لیے فاصلے نہیں ہوتے آپ مراقبے میں اگر کامیابی حاصل کر لیں گے تو یقیناً آپ اپنی دلان کو دیکھ سکیں گے اور دور دراز کی چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مراقبے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی مراقبے کے ذریعے دور دراز کی چیزیں دیکھ سکتا ہے ناظرین آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمے میں پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ کے پتے پر ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ یہ ہے پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ بارہ سو انتالیس براڈوے نیو یارک تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین پروگرام روح کی آواز آپ نے اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے متعلق جو خطوط لکھے ہیں اس کے بارے میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں آپ سے پہلا سوال ہے یہ بروکلین سے ممتاز خان صاحب لکھتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ روحانی علوم سیکھنے کے لیے مراقبہ کرنا ضروری ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں مراقبے کا ذکر کیوں نہیں ہے مراقبہ ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کنسٹریٹ کرنا غور کرنا اور فکر کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ ارشاد کیا ہے کہ غور کرو اور فکر کرو اور وہ لوگ سمجھ والے ہیں جو میری آیتوں میں تفکر کرتے ہیں یہ تفکر کرنے سے مراد مراقبہ ہے جہاں تک مراقبے کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرام میں مراقبہ کیا ہے اور مراقبے کے دوران ہی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اسی دوران جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں مراقبہ کر رہے تھے قرآن نازل ہوا اس لئے مراقبہ تمام آسمانی کتابوں سے ثابت ہے یہ دوسرا سوال ہے اختر سلطانہ صحبہ کوئن سے لکھتی ہیں آپ لکھتی ہیں دماغ بھاری رہتا ہے بھوک نہیں لگتی کچھ بھی کھا لوں کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا جگہ جگہ سے جسم پھڑکتا ہے اٹھنے بیٹھتے ہوئے دماغ گھومتا ہے چلتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں رات کو بستر پر زیادہ دیر سیدھی نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ اپنے جسم میں چوبھن محسوس کرتی ہوں ایسے لگتا ہے جیسے جسم میں شیشہ یا کانچ جیسی چیز چوب رہی ہے دوائیوں سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے کیا میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے نہیں بی بی میں نے آپ کا خط پڑھ کر استخارہ کیا ہے استخارہ میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو نہیں کیا یہ ایک بیماری ہے اور بیماری ہے کہ آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کیڑوں کا علاج کرائیں ڈاکٹری علاج مفید رہے گا اور صبح نہ ہر مو ایک بار ناتینہ کل کو سر پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیلیا کریں انشاءاللہ آپ کا یہ برز ختم ہو جائے گا اور یہ سوال ہے منورحیات صاحب نیویاک سے لکھتے ہیں میں کئی سال سے بیمار ہوں مستقل علاج ہو رہا ہے عامل صاحب سے تعویزات کے ذریعے علاج کروا چکا ہوں لیکن کسی طرح فائدہ نہیں ہوتا بیماری یہ ہے کہ میرا دل نروس ہو جاتا ہے سخت گبرہت ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے ٹانگوں کے پٹھے کھنچنے لگتے ہیں ہاتھوں اور پیروں پر ورم آ جاتی ہے کیا اس کے بارے میں کیا سوال ہے یہ اس کا علاج بہت آسان ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاؤ کلونجی لے کر نیلے رنگ کی شیشی میں بھر دیں اور رات کو سونے سے پہلے ایک سو بار یا ہیو قبلہ کلے شائن یا ہیو بادہ کلے شائن پڑھ کر شیشی پر دم کر دیا کریں گیارہ روز یہ عمل کرنے کے بعد بارویں روز سے ایک چھوٹکی صبح نہار کلونجی کھانا شروع کر دیں انشاءاللہ یہ تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی کلونجی کالی رنگ کے بیج ہوتے ہیں جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں ایک بار میں دوبارہ عمل بتا دیتا ہوں اس کو لکھ لیں یا ہیو قبلہ کلے شائن یا ہیو بادہ کلے شائن خواجہ صاحب یہ خط ہے محمد فیل صاحب نیو یارک سے لکھتے ہیں میری شادی محبت کی شادی ہے والدین اور رشتہ دار اس شادی کے مخالف تھے ایک فقیر نے بھی کہا تھا کہ یہ شادی تکلیفوں کا سبب بنے گی روز روز کی لڑائی نے میرا دماغی سکون ختم کر دیا ہے اور دماغی سکون نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے بچے پڑھائی میں دل نہیں لگاتے میں چاہتا ہوں اس بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں سبب بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو صحیح انسان ہوا ہے جو بچوں کے لئے عصار کریں اور ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لئے عصار کی جائے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس بھٹی میں ماں باپ سلگ رہے ہیں اس بھٹی میں اولاد نہ سلگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آپ قسرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں اپنے مزاج میں نر بھی پیدا کریں اور دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیں بچوں سے جتنی زیادہ زیادہ محبت کر سکتے ہیں وہ کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بچوں کی محبت کی وجہ سے حل ہو جائے گا اور آپ کی بیگم صحابہ بھی اس بات سے خوش ہوں گی کہ آپ ان کے بچوں سے بڑپور محبت کرتے ہیں شکریہ خوش صاحب یہ ایک اور خط ہے عظمت بی بی صحابہ کا نیو جرسی سے لکھتی ہیں میرے شوہر شراب اور سگریٹ نہیں پیتے لیکن خوش خوراک بہت ہیں گھر میں جو کچھ ہوتا ہے سب کھا جاتے ہیں بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو للچائے ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں گھر میں کوئی مہمان آجاتا ہے تو بات پہ بات غصہ کرتے ہیں خوراک اتنی ہے کہ چار پانچ آدمیوں کا کھانا کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ احساس بلکل نہیں ہوتا کہ بچے بھوکے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں ان کی نظر میں ہر انسان جاہل اور گھٹیا ہے گھر میں ان کے غصے کی وجہ سے گھٹن رہتی ہے پہلے غصہ کرتے ہیں پھر خوب نمازیں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے بچوں کے دل سے ماں باپ کا احترام ختم ہو رہا ہے یہ بڑا غمبیر مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ رہم کریں اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ کے شہر کو غصہ آئے تو آپ اس کے جواب نہ دیں آپ خاموش رہا کریں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ماف کرتے ہیں غصہ کرنے والوں کو شہر کو پہلے کھانا کھلا دیں بچوں کو بعد بھی کھانا کھلا دیا کریں اور اتنا کھانا انہیں دے دیا کریں جس سے ان کی دیت بھڑ جائیں اور روحانی علاجی ہے کہ رات کو سوتے وقت آگے بن کر کے سو دفعہ یا ودودوں پڑھیں اور یا ودودوں پڑھ کے بات کیے وغیر بستر میں چلی جائیں اور اپنے شہر کا تصور کرتے کرتے سو جائیں چالیس روز کی سمن سے انشاءاللہ آپ کی شہر کے مزاج میں غیر معاملی تمتیلی آ جائے گی شکریہ خاجہ صاحب آپ نے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا ناظرین آپ نے روح کی آواز پروگرام سنا یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ براڈکاسٹنگ بارہ سو انتالیس براڈوے نیو یورک تو اس کے ساتھ ہی اشرف علی کو اجازت دی رہے خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین پروگرام روح کی آواز آپ کی خدمت میں پیش ہے آپ اس پروگرام میں اپنے مسائل اور مشکلات کے متعلق جو خطوط لکھتے ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خط کا جواب دے رہے ہیں یہ پہلا خط ہے خواجہ صاحب میسیز ہدایت اللہ صاحبہ لکھتی ہیں میں اتنی حیادار لڑکی تھی کہ کبھی اپنے والد صاحب سے انچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی لیکن جب سے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہے اور وہ ہم میں بہن بھائیوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں میں بدزبان ہو گئی ہوں ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے والد صاحب کو غصے سے گھر سے نکال دیا میں جب اپنے والد کے بارے میں سوچتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا سر گھومنے لگتا ہے اور مجھے بے انتہا غصہ آ جاتا ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا آپ مجھے ایسا عمل بتائیں کہ میری حالت صدر شائع نبی آپ ایسا کریں والد بہرحال والد ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کریں اور ان کے اوپر بھی رحم کریں وہ حقوق لباد پورے کریں علاج یہ ہے کہ لکڑی کے تختوں کی ایک چوکی بنوالیں اس پر بیٹھ کر وضو کریں اور سو مرتبہ یا وہابوں پڑھ کر چوکی سے اترائیں اور مسلح پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ عرش کے نیچے بیٹھی ہیں یہ عمل دس منٹ روز کر لینا کافی ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے اندر جو تکلیف کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دعا سے والد صاحب کی طبیعت میں بھی تبدیلی آ جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سکون اور رہت بخشیں آمین ایک صاحبہ یہ اپنے خط میں اپنا نام ظاہر کرنا نہیں شاہد تھی آپ لکھتی ہیں میرا بھائی بڑا لائک تھا مگر اب اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کا اب تو وہ گالییں دینے لگتا ہے جبکہ ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا اکثر وہ مہمانوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں خواجہ صاحب آپ ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے مسئلے کا حل ضرور بتائیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ یا اللہ ہو یا رحمان پڑھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے بھائی کا تصور کریں اور تصور میں جب بھائی کی شبیہ سامنے آ جائے تو اس پر دمگردیا کریں اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ کے بھائی کی طبیعت میں پوری طرح تبدیلی آ جائے اس کے علاوہ ایک کام یہ کریں ایک بڑے سفید چکنے کاغذ پر خوشخط یا اللہ ہو یا رحمان ہو لکھ کر فریم کرا لیں اور یہ فریم بھائی کے کمرے میں میس پر لگ دیں یا دیوار میں لٹکا دیں تاکہ بھائی کی نظر اس فریم پر پڑھتی رہے شکریہ خاجہ صاحب یہ ایک اور خط ہے نوزد پروین نیو جرسی سے لکھتی ہیں آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں سوال یہ ہے کہ ہیپنٹیزم کی کتابوں میں قوت ارادی سے پودے کو چھوٹا بھڑا کرنے کی مشکل لکھی ہوتی ہیں کیا قوت ارادی سے جسم موٹا یا پتلا ہو سکتا ہے یا سر کے بال لمبے ہو سکتے ہیں قوت ارادی تو بہت بڑی چیز ہے اگر آدمی قوت ارادی اپنے اندر متحرک کر لے تو بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو غیر معمولی ہوتے ہیں اور اقل و شعور میں نہیں آتے یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قوت ارادی سے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور اوریاللہ کے واقعات میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ انہوں نے ایسے کام انجام دی ہیں کہ جس کو اقل کسی بھی طرح تسلیم نہیں کرتی اولیاء اللہ میں صرف یہی ایک بات ہوتی کہ ان کا یقین اللہ کے ساتھ مستقب ہوتا ہے اور یقین میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس سے آپ غیر معمولی باتیں پوری کر سکتے ہیں یہ اور خط ہے ایک اظہر انساری مینہیٹن سے لکھتے ہیں ان کا سوال ہے آج کل ٹیلی پیتھی کا تذکرہ عام ہے اشرف صاحب نے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے جیسے ٹیلی پیتھی پر یہ کتابیں لکھی ہیں جیسے کہ یہ کتاب ہے ٹیلی پیتھی انہوں نے لکھا ہے کہ براہ کرم بتائیے کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے اور اس علم کو سیکھنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے ٹیلی پیتھی اصل میں ایک ایسا علم ہے کہ جس علم میں خیالات کے ذریعے بات کی جاتی ہیں الفاظ کا سہارہ نہیں لینا پڑتا یعنی آپ اپنا پیغام خیالات کے ذریعے دور دراز اپنے دوستوں کو پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ ٹیلی پیتھی کے لئے میں سے واقف ہیں تو دوستوں کے خیالات کو قبول کر کے اس کی جو دماغ میں باتیں ہیں ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ٹیلی پیتھی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کا عقص ہمارے دماغ میں پندرہ سکن تک قائم رہتا ہے دراصل اس پندرہ سکن کے عقص کو قائم کرنے کا نام ٹیلی پیتھی ہے اور اس عقص کو پڑھ لینا اور سمجھ لینا کہ عقص کے اندر کیا ہے اس کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں اور ٹیلی پیتھی کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مراقبہ کیا جائے کچھ مشقیں ہیں ٹیلی پیتھی سے مطالق اور اس کا کورس جو ہے آٹھ مہینے کا کورس ہے جو میں نے اپنے کتاب پورے کورس کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یہ اس پروگرام کا آخری خط ہے یہ ہے مرزا صاحب بروکلین سے لکھتے ہیں آپ کا سوال ہے ماروائی یا روحانی علوم سیکھنے کے لئے سانس کی مشکیں کرائی جاتی ہیں یہ بتائیں روحانی علوم سیکھنے کیلئے سانس کی مشکیں کیوں ضروری ہیں یہاں تک سانس کا تعلق ہے سانس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے سانس کے اوپر ہی زندگی قائم ہے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا سانس ہے اندر لیتے ہیں اس سے ہمارا لا شور بنتا ہے تو سانس کی جتنے بھی مشکیں ہیں وہ یہ ہیں کہ سانس کو گہرائی میں لینے کی عادت پڑ جائے اور زیادہ زیادہ سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے جتنا زیادہ سانس کو گہرائی میں روک لیا جائے گا اس ایسا انسان اس کا لاشور متحرک ہو جاتا ہے وہ دور دراز کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی روح سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے اس لیے سانس کی مشکر کر جاتی ہیں شکریہ خواجہ صاحب آپ نے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا ناظرین آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا یہ پروگرام ہم ہر رفتے آپ کی خدموں پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ بروڈ کاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ یہ ہے پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ بروڈ کاسٹنگ بارہ سو انتالی بروڈ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو جازدیجے خدا حافظ آپ کے پسندیدہ پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے اس پروگرام کو خواتین و حضرات نے جس طرح پسند کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اس پروگرام میں ہمیں جو خطوط ملتے ہیں ان کے جواب کے لیے ہم خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطوط کے جواب دیں اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا حل پیش کریں تو یہ پہلا خط ہے انہوں نے لکھا ہے میرا فرضی نام جلیل ہے میں آپ کو عرصے سے جانتا ہوں میرے پاس آپ کی ساری کتابیں اور دس سال کے پورے روحانی ڈائجسٹ موجود ہیں مجھے اچھا لکھنا نہیں آتا میں نے جب آپ کو ٹیلی ویجن میں دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہیں گئی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں روز بروز کمزور ہو رہا ہوں مادی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کا سہارا لینا چاہتا ہوں میری ٹانگوں کے درمیان میں بہت فاصلہ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں ایک صحت ماد نوجوان کی طرح میرا جسم بھی بھر جائے اور چہرے پر روح نہ کھا جائے بھائی آپ ایسا کریں کہ رات کو جب سونے کے لیے لیٹ جائیں تو شہادت کی انگلی سے سینے کے اوپر تین مرتبہ یا حفیظو لکھیں اس کے بعد آنکھیں بن کر لیں اور آنکھیں بن کر کے یہ تصور کریں کہ شیشے کا ایک گلوب ہے اس کے اندر زرد رنگ کی روشنیاں بھری ہوئی ہیں اور اس گلوب کے اندر آپ بند ہیں یہ مراقبہ ہے اس مراقبہ کو آپ روزانہ سونے سے پہلے پندہ منٹ تک کریں اور یہی مراقبہ کرتے کرتے سو جائیں انشاءاللہ اس عمل سے یا اس رنگین مراقبے کے ذریعے آپ کی جو شکایات ہیں کمزوری کی وہ دور ہو جائیں گی اس کے ساتھ میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا کہ جب وہ خطوط لکھیں تو اپنا پورا اور صحیح نام ضرور لکھیں اس لئے کہ ہمیں نام سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جس آدمی نے ہمیں خط لکھا ہے کہ اس کے اندر روشنیاں کس خطر کام کر رہی ہیں اور کن روشنیوں کی قوی بیشی سے امراض اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں اگر آپ ٹی وی پر اپنا نام ٹیلی کاس نہ کرانا چاہیں تو خط کے اوپر لکھ دیں ہم ٹی وی کے اوپر آپ کا نام نشر نہیں کریں لیکن مسئلے کا صحیح حل معلوم کرنے کے لئے پورا نام اور صحیح نام ضرور لکھا کریں شکریہ خواہ یہ دوسرا خط ہے محمد شفی صاحب لکھتے ہیں گزشتہ سال رات کو بارہ وجہ ٹیلی وی جن کا کام کرتے ہوئے بجلی کا جھٹک لگا اس وقت میں پکچر ٹیوب کھول کر کام کر رہا تھا جھٹکے سے دور جا کر گرا بائیں ہاتھ کی کلائی ٹوٹ گئی اور دونوں کندے اُتر گئے اور دائیں ہاتھ پانچوں انگلیاں شاک کی وجہ سے کری ہو گئی تھی وہ فیزیورجی تراپی سے سیدھی ہو گئی لیکن ابھی تک بے جان ہے صرف انگوٹے میں تھوڑی جان ہے ویسے دیکھنے میں ہاتھ صحت مند دکھائی دیتا ہے خون کا دوران ٹھیک ہے ناخن بغیرہ معمول کے مدابق بڑھتے ہیں کوئی علاج بدلائیں کے انگلیوں میں حرکت پیدا ہو جائے اس سلسلے میں اس قسم کے میں نے اور بھی علاج کیے ہیں رنگ اور روشنی سے علاج بہت زیادہ مفید ہے آپ ایسا کریں کہ رنگ اور روشنی سے علاج کے طریقے پر سرخ شوہوں کا تیل تیار کریں سرخ شوہوں کا تیل تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سرخ رنگ کی بوتل میں علسے کا تیل بھر دیں شیشی کا اوپر کا ایک چوتہ حصہ خالی چھوڑ دیں اور مضبوط کار لگا دھوب میں رکھ دیں اور چاریس روز دھوب میں رکھ رہنے دیں اگر دھوب نہ ہو تو چاریس روز بلگ کی روشن میں رکھیں جب یہ تیل تیار ہو جائے تو فیزیو تھرابی کے اصول پر اس تیل کی مالش کریں انشاءاللہ آپ کا ہاتھ بلکل نورمال اور صحیح ہو جائے گا علاج کے دوران کھانوں میں نمک کم سے کم کر دیں اور میٹھی ہمارے رشتے دار بہت مالدار ہیں میرے کزن نے اپنے بیٹے سے میرا رشتہ مانگا ہے لڑکا جاہل اور آوارہ ہے ان کے پاس کئی گاڑییں ہیں لڑکا رات بھر باہر رہتا ہے جب کسی رسالے میں اوریاں تصویریں دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں تمہیں بھی ایسا ہی لباس پہنا ہوں میں ہمیشہ دھیلہ لباس پہنتی ہوں تو کہتا ہے کہ بوریاں کیوں پہنتی ہو میں نے اپنی امی سے کہا کہ لڑکا تعلیم یافتہ نہیں ہے امی کہتی ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے ان کے پاس کاروبار اور بہت بڑی جائداد ہے کیا میرے لیے اس لڑکے سے شادی کرنا ٹھیک ہے بی بی اس لڑکے سے شادی کرنا بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر شادی ہو گئی تو آپ اس لڑکے سے کسی بھی طرح نبا نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس لڑکے کی مزاج میں اور آپ کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے شادی کا مطلب محض دولت اور پیسے ہی نہیں ہوتا شادی کا منشا تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں میہ بیوی میں ذہنی ہمہ ہنگی ہو ایک دوسرے کی مزاج کو سمجھتے ہوں آپ کا جو مزاج ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ اس لڑکے کے ساتھ نبا کر سکے میرے مشورہ یہ ہے کہ یہ شادی آپ کے لئے کسی بھی طرح مراسب نہیں رہے گی اور شادی کے بعد بہت ساری الجنے اور پریشانیاں پیش آئیں گے شکریہ خالدہ صاحب یہ خط ہے خالدہ نائیمہ کوئن سے لکھتی ہیں کہ میرے چہرے جسم ٹانگوں اور بازوں پر بے تہاشا بال ہیں ان بالوں کے وجہ سے میں ایسا سے کم تری کا شکار ہو گئی ہوں مجھے کوئی ایسا علاج بتائیں جس سے میرے موں اور جسم کے بال ختم ہو جائیں اور میں ایک خوبصورت لڑکی بن جاؤ پہلی بات یہ تلاش کیا جائے لڑکیوں کے چہرے پر بال کیوں نکلتے ہیں تو لڑکیوں کے چہرے پر داڑی اور موچ نکل آتی ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ خون کی کسافت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے لڑکیوں میں ایک نظام رکھا ہے اور وہ نظام مردوں میں نہیں ہے اس لئے مردوں کے داڑی نکلتی ہے اور اس نظام کے ہونے کی ہوئے سے لڑکیوں کی داڑی نہیں نکل پی میری تشخیص یہ ہے کہ آپ اس مہانہ نظام کی خرابی کا علاج کرائے آپ اس مرض میں مطلع ہیں اور اس کا علاج رنگ روشن سے علاج کے طریقے پر یہ ہے کہ جامنی رنگ شواؤں کا پانی تیار کر کے صبح شام پیئے اور رات کو سونے سے پہلے سو دفعہ یا شافی یا کافی پڑھ کر مراقبہ کریں اور مراقبہ میں یہ تصور کریں کہ آپ کمرے میں جامنی رنگ کی روشنیاں پھری ہوئی ہیں جیسے ہی یہ مہانہ نظام ٹھیک ہوگا انشاءاللہ چہرے سے اور جسم کے دوسرے حصوں سے جو زائد بال آپ کے نگل آئیں وہ اس خطب ہو جائیں گے علاج ضروری ہے اس سلسلے میں آپ کو کسی لیڈی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا چاہئے بہت شکریہ خواجہ شمس الدین عظیم صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیئے ناظرین آپ نے پروگرام روح کی آواز سنا یہ پروگرام ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں آپ اپنے مسائل تھرڈ ورڈ پروڈکاسٹنگ کے پتے پر بھیج سکتے ہیں ہمارا پتہ پروگرام روح کی آواز تھرڈ ورڈ پروڈکاسٹنگ بارہ سو انتالیس بروڈ اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے مسائل کے حل کے بارے میں جناب خاجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں ناظرین ہمیں ہر ہفتے بہت سارے خطوط محصول ہوتے ہیں اور ہم نے آپ کے تمام خطوط کو ترطیب دیا ہوا ہے خاجہ صاحب ہر خط کا نمبر بار جواب دیں گے آپ اپنے خط کے منتظر رہیں کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم تمام خطوط کے جواب ایک ساتھ نشر نہیں کر سکتے آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ مسئلے کا حل براہ راست معلوم کرنے کے لیے آپ اپنے خط کے ساتھ پتہ لکھا ہوا جواب لفافہ ضرور پھیجیں تو اس پروگرام کا پہلا خط ہے یاسمین نیو یارک سے لکھتی ہیں آپ کا پروگرام دیکھا اچھا لگا میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بڑا بیٹا جس کی عمر تقریبا پندرہ سال ہے اور بہت ذہن بھی ہے پتہ نہیں کیوں کہلی اور بجدلی کی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے طبیعت میں بے انتہا بچپنا ہے آپ نے پانچ سال بھائی سے اپنا مقابلہ کرتا ہے یہ خط کے مندرجات پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہے اس کی وجوہات آپ خود تلاش کریں یا تو اس سے بہت زیادہ محبت کی گئی شروع میں اور بعد میں چھوٹے بھائی سے زیادہ محبت کی گئی اس ہو جیسے اس کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ مجھے نظرانداز کیا جا رہا ہے ایک تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو اس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اس کی تلافی کر دیں اور اس کا قرآنی عمل یہ ہے کہ جب وہ رات کو گہرمین سو جائے تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سور بروج کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا اور عالم مجید فی لوہ محفوظ ایک دفعہ پڑھ دیا کریں کس روستہ کی عمل کریں انشاءاللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور احساس کم تری اس کے اندر سے نکل جائے گا خواجہ صاحب یہ سوال ہے اثر قادری صاحب کہ مراقبہ کرنے سے انسان کی مادی اور روحانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ذہن خالی کر کے ایک جگہ بیٹھ جانے سے ہمارے روز و شب پر کیا فرق پڑے گا مراقبہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی مادی زندگی کے حساسات اس کی روحانی زندگی کو متحرک کر دیتا ہے جس طرح ہماری جسمانی مادی ضروریات ہیں اور بغیر غزہ کے اور بغیر حرکت کے ہمارا مادی جسم کام نہیں کرتا اسی طرح روح کے لئے بھی غزہ کی ضرورت ہے روح کو غزہ پہنچانے کا جو آسان ترین ذریعہ ہے وہ مراقبہ طور پر ایک سو ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسی روشنیاں اور ننوار زخیرہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جسمانی یعنی مادی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اور روحانی صحت بھی بہال ہو جاتی ہے اور یہ خطہ ابتخاب خان بروکلین سے لکھتے ہیں قوت ارادی بڑھانے کا کوئی محسر عمل بتائی قوت ارادی یا ویل پاور بڑھانے کا محسر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو پہلے اس کے اوپر سوچ بچار کر لے اور سوچ بچار کے بعد جو بھی فیصلہ کرے اس پر عمل کرے اور اس پر ٹھہر جائے اگر وقتی طور پر ناکامی بھی ہو تو اس ناکامی کی وجہ سے اس فیصلے کو نہ بدلے اس فیصلے کے اوپر چلتا رہے اور یقین کے ساتھ کام کرتا رہے روحانی نکتہ نظر سے ایسا اسم ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بغیر وضو اگر اس اسم کا یعنی یا خط ہے بشرا مقصود صحابہ کا یہاں پردیس میں رہتے ہوئے ذہن پر یہ خوف مسلط رہتا ہے کہ رات کو کوئی ہمارے گھر میں گھسائے گا جس کی وجہ سے نیم نہیں آتی حالان کہ میں رات کو سوتے ہوئے ایت ان کرسی اور چار ان کل شریف بھی پڑھ سوتی ہوں اس کے علاوہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کی کوئی رات پھٹ جائے گی یہ نفسیاتی ایک عارضہ ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ایت کل چی اور چار کل چل پڑھیں اس کے بعد آنکھیں بند کر کے بیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر کے نیلی روشنیوں کا مراقبہ کریں مراقبہ سے مراد یہ ہے بند آنکھوں سے یہ تصور کریں کہ آسمان سے آفشار کی صورت میں نیلی روشنیاں نازل ہو رہی ہیں اور آپ کے دماغ میں جمع ہو رہی ہیں یہ عمل روزانہ دس سے پنڑ رہ منٹر تک کریں انشاءاللہ چالیس روز کے اندر اندر آپ کے اندر سے ڈر اور خوف نکل جائے گا اور یہ گھوراہت بھی آپ کی ختم ہو جائے گی شکریہ خاجہ صاحب یہ خط ہے تارک جمیل برکلین سے لکھتے ہیں پروگرام روح کی آواز سے لاکھوں بندگان خدا کو فائدہ ہوگا اور یہ پروگرام اس ملک کی ایک اہم ضرور بھی ہے میں اور میرے دوست خاجہ صاحب کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں خاجہ صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں ہم کہاں سے حاصل کریں جناب تارک جمیل صاحب خاجہ صاحب کی تمام کتابیں آپ اس پتے پر آپ کو مل سکتی ہیں پتہ ہے بارہ سو اکتیس سرف ایونیو بروکلین زپ کوڈ ہے ون ون ٹو ٹو فور اور جناب یہ خط ہے میرا نام محبوب اللہ خان ہے مجھے امریکہ میں آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں یہاں کالج میں تعلیم حاصل کی ہے اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہوں چھوٹی سی نوکری ملی تھی وہ بھی جنوری میں ختم ہو جائے گی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ اللہ کے کلام کا سہارا لینا چاہتا ہوں کوشش اور جد و جہد سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش رائے گا نہیں جانے دیتے کوشش کے ساتھ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھ کر اتالیس مرتبہ آیت القرصی عظیم تک پڑھ کر آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور پانچ دس منٹ عشر کا تصور کریں اور دعا کریں انشاءاللہ آپ بہت جلدی حسب شکریہ خاجہ صاحب یہ مصطفی راش صاحب پروگرام روح کی آواز ٹی وی پر دیکھا میں گزشتہ پندرہ سال سے نیویارٹ میں مقیم ہوں مانا مانا روحانی ڈائجسٹ کے ذریعے خاجہ صاحب سے متعارف ہوں پروگرام روح کی آواز دیکھ کر میرے ذہن میں چند سوالات آئے ہیں براہ کرم جواب انعید فرما کر شکریہ کا معاقہ دیں سوال نمبر مراقبہ کیا ہے یہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں دوسرا سوال مراقبہ اور ذہنی سکون کا آپس میں کیا تعلق ہے مراقبہ دراصل ایک اسطلحہ نام ہے اور اس کا مطلب ہے کسی نقطے پر ذہن کو مرکوز کرنا اسلام میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے نماز کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان نماز میں اللہ تعالی کے ساتھ اپنی ذہنی مرکوزیت قائم کرے نماز قائم کرنے کے مطلب یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے تو مراقبہ کا مطلب ہے ایک نقطے پر ذہن کو مرکوز کر دیا جائے اگر خیالات آتے ہیں تو آنے دیا جائے ابھی ہم آپ کو مراقبہ کر کے بتا رہے ہیں کہ مراقبہ کس طرح کیا جاتا ہے آپ اسی طرح جس طرح ہم مراقبہ بتا رہے ہیں اسی طرح آنکھے بند کر کے بیٹھ جائے اور کوئی بھی اللہ کا عصم پڑھ گیا اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کنے شکریہ خاجہ شمس دین عظیمی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیئے اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ السلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں آپ کے خط ہمیں موصول ہوتے ہیں اور جناب خواجہ شمس دین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں تو آئیے اس پروگرام کا پہلا خط ہم پڑھتے ہیں یہ راہیل لانگ لینڈ سیٹی سے لکھتے ہیں روحانی تعلیمات میں رنگوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے جیسے سفید رنگ تقدس اور امن کی علامت ہیں کالا رنگ ماتم اور سوک کی نشانی بتا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کے جھنڈے میں لال اور سفید رنگ ہیں اور نیلے رنگ کا اثر زیادہ ہے آیا یہ نیلے رنگ کس بات کی علامت ہے اور اس رنگ کو کیا خاص اہمیت حاصل ہے رنگوں کے سلسلے میں یہ بات بہت زیادہ غور طلب ہے جس رنگ کو ہم آسمانی رنگ کہتے ہیں دراصل وہ آسمان نہیں بلکہ جہاں ہماری نظر خلا میں جا کے ٹکراتی ہے وہ ہمیں آسمانی رنگ نظر آتا ہے یہ رنگ جو آسمانی رنگ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری نظر کا حدف جو ہے جب ہماری نظر کا کوئی حدف انشار بنتا ہے وہ آسمانی رنگ ہوتا ہے رنگ کے مزاج کے مطابق نیلہ رنگ اس سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے نیلہ رنگ زخیرہ ہو جاتا ہے دماغ کے اندر اور جسم کے اندر اسی منازمت سے ذہنی صلاحیتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اگر فیل واقع نیلے رنگ کی صحیح تعداد جسم کے اندر موجود ہو تو آدمی جینیس ہوتا ہے اور اس سے نئی اجادات اور اخترارات عمل میں آتی ہیں شکریہ خاجہ صاحب یہ خط ہے تاہرہ صاحبہ کا یہ کوئن سے لکھتی ہیں آپ سے فون پر بات ہوئی تھی مجھے اولاد کی خواہش ہے بہت مایوس ہو چکی ہوں آپ سے محفل مراقبہ میں دعا کی درخواست ہے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میری مراد پوری ہو جائے جہاں ضرور انشاءاللہ ہم ہر ہفتے کو جمعاری جو میڈیٹیشن حال ہیں جہاں جہاں بھی ہیں خدم آیت کریمہ اور دروش ختم کے بعد مراقبہ کرتے ہیں اور لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں اسی کو محفل مراقبہ کہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کرائیں گے اولاد کا جہاں تک تعلق ہے دیکھئے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اولاد نہ ہونے کی میں نے آپ کے بارے میں جو استخارہ حدی علاج کرائیں اگر ایلوپیتی طریقہ علاج میں اس کے علاج نہیں ہے تو یونانی دب میں اس کے علاج موجود ہے اور اس کے ساتھ روحانی عمل یہ ہے کہ آپ رات کو شاگی نماز کے بعد تین سو مرتبہ یا اولو پڑھ کر پانی پر دم کریں آدھا پانی خود پی لیں اور آدھا بیان کرنے میں وقت درکار ہے مختصرا بات یہ ہے کہ بیماری بیکاری کے ساتھ بیوہ ہوں پھر بھی لوگ دشمن ہیں میں اب زندگی گزارنے کے لیے صحیح ساتھی چاہتی ہوں دنیاوی مشکلات سے نجات اور روحانی ترقی کے لیے کوئی عمل بتا دیں آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیا کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا ساتھی مل جائے گا اور آپ کے تمام جو مشکلات اور پریشانی ہیں اور جس پر آپ نے سبر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عجر ضرور دے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پر میں خود فرماتا ہے ان اللہ مات سابرین اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور سبر کرنے والوں کی امداد کرتا ہے یہ خط ہے زینت بیگم نیویارک سے لکھتی ہیں چھے ماہ میرے بیٹے کی حالت خراب ہے بے ہوش ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ایک سفید چوڑا دو میرے شوہر بھی بیمار رہتے ہیں ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے چھوٹے بیٹے کو کھانا کھاتے ہی الٹی ہو جاتی ہے چھوٹی بیٹی کو پہلے بخار آتا تھا علاج کے بعد بخار تو اتر گیا لیکن اب جسم میں جھٹ کے لگتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کے دماغ کا آپریشن ہوگا مادی علاج کے ساتھ ہم روحانی علاج کا سہارا لینا چاہتے ہیں روحانی علاج یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا ایک بلیک ان وائٹ دس انچ بارہ انچ کا فوٹو بنوائیں فوٹو آدھے جسم کا کافی پورے جسم کا فوٹو بنانا ضروری نہیں ہے اس فوٹو کو گتے پر یا ہارڈ بورٹ پر رکھ چاروں کونوں پر ڈرائنگ پل لگا دیں تاکہ فوٹو ہلے نہیں رات کو جب آپ بچہ گہری نینس ہو جائے تو سیاہ رنگ پینسل سے فوٹو کے اوپر چیرے اور سر کو سامنے رکھ دائرے بنائیں پینسل سے دائرے انٹی کلاک وائز بنائے جائیں سیدھا دائرہ نہ بنائیں الٹا دائرہ اس طرح اس طرح بنائیں اور یہ دائرے روزانہ بلا ناغ دس منٹ تک بنائیں شرط صرف یہ ہے کہ بچہ گہری مین سورا ہو علاج کی پوری مدد چار ماہ دس دن ہیں اس کے ساتھ آپ بچے کو اس کے عمر کے مطابق شہد بھی استعمال کرائیں اور اس کے ساتھ ساتھ باردی علاج بھی کرائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفاہ آتا کریں شکریہ خاجہ صاحب یہ خطہ شوقت محمود نیویارک سے لکھتے ہیں میری حالت یہ ہے کہ میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دو باتیں نہیں کر سکتا آپ کے خط کا تذہر کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے بلکہ یقینی بات ہے کہ آپ مٹھاس کی نسبت نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں جب خون کے اندر نمک کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو دماغ کے اندر سیلز کھل جاتے ہیں ایسے سیلز کھل جاتے ہیں جس سے ماورائی دنیا یا کوئی مخلوق یا کوئی سایہ اس خصے کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ذہن بسا اوقات ڈسٹرڈ ہو جاتا ہے آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ نمک خوراک میں بہت کم کر بہت مفید ثابت ہوں گا انشاءاللہ آپ شفا حاصل ہو جائے شکریہ خاجہ شمس الدین عظیم صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کے جواب دیئے اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازت دیجے خدا حافظ السلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوں کے جواب جناب خواجہ شمس الدین عظیم صاحب دیتے ہیں تو آج کے پروگرام کا پہلا خط ہے یہ ہیں سیدہ کوسر حمید برانک سے لکھتی ہیں میں نے آپ سے روحانی علاج کرایا تھا خدا آپ کے فحض کو جاری رکھے اب میں پوری طرح صحت من ہوں مجھے بتا دیں میں شکرانے کے طور پر کیا کروں شکرانے کے طور پر گھر میں محفلے ملاد کر کرا دیں اور خیرات کریں اگر یہاں خیرات دینے میں کوئی دقت پیش آتی ہو تو پاکستان میں پیسے بھیج دیں اپنے عزیز اشتہداروں کو وہاں خیرات کر دیں گے غریبوں کو مدد کریں اللہ تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی مخلوق کی خدمت کرتے آپ بھی مخلوق کریں سانس کی تکلیف ہو گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا فیپڑا سو کیا ہے علاج سے فائدہ تو ہو گیا لیکن آپ یہ شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں گبراہت بہت ہوتی ہے دماغ کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں چکر آتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیر آچھا جاتا ہے اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرا ایک پیپڑا غبار کی طرح پھول گیا ہے راہ لیلہ روحانی علاج بتلا دیں میرا سارا خاندان آپ کا شکر گزار رہے گا بی اس پیپڑوں اور سینے کے امراض سے مطالق رنگ روشنی سے جو علاج ہے وہ انتہائی درجہ مفید سامت ہوا ہے جیسے کہ ناظرین کو معلوم ہے میں نے رنگ روشنی سے علاج کے ایک کتاب بھی لکھ ہے رنگ روشنی کے علاج کے طریقے پر تیل تیار کیا جاتا ہے السی کا تیل السی کے تیل کو نیلے رنگ کی بوتل میں بھر کر مضبوط کار لگا کر جہاں دھوپ ہو وہاں دھوپ میں چالیس دن رکھ دیا جائے اور اگر دھوپ نہ ہو تو گوتل رکھے اس کے اوپر سو وات کا بلو جلا دیا جائے وہ بلو مسلسل گیارہ دن گیارہ رات جلتا رہے اس کے بعد یہ تیل تیار ہو جاتا ہے اس تیل کی مالش کی جائے سینے پر اور کمر پر فیپڑوں کی جگہ ناقابل یقین اثرات مرتب ہوتے آپ اس تیل کو تیار کر کر استعمال کریں مالش کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بغیر دوا کے آپ کے جو مرض ہے فیپڑے کا یہ سہی ہو جائے گا تیل زیادہ بنالے جو لوگ ضرورت من ہو انہیں مفت دیں تاکہ کربلا ہو بھلا لوگوں کبھی بھلا ہوگا آپ کبھی بھلا ہوگا آپ ہی علاج آزمائی انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے شکریہ خیلی صاحب یہ ہیں انچو میبران کوئن سے لکھتے ہیں سار میں جب شدید درد ہوا تو ڈاکٹروں کی مشورے پر حسب انہوں نے بتایا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے ہمیں ان کی بات پر اس لئے یقین نہیں ہے کہ ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے کوئی اللہ کا اسم بتا دیں جہاں کوئی جادو ٹونے کی بات اسم میں کچھ بھی نہیں ہے یہ قسم کا برز ہے اور گھبرانی کوئی ضرورت نہیں آپ یہ کریں کہ صبح شام اور رات ایک ایک دفعے قلعوذ ربی الفلق پڑھ پڑھ پانے پہ دم کر پی جا کریں اور ہر نواز کے بعد ایک دو منٹ آنکھیں بن کر کے بیگیا کریں اور آنکھیں بن کر کے یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ مہینے بھر میں آپ یقین کریں کہ میں کبھی کبھی اتنی نرویس ہو جاتی ہوں اور اتنی بکھر جاتی ہوں کہ پڑھنے سے میرا دل اچھاٹ ہو جاتا ہے میرے دانت اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ جب میں ان پر زبان پھیڑتی ہوں تو دانت پتھر کے معلوم ہوتے ہیں دانتوں کا ڈاکٹر وضو کریں وضو کر کے مسلح پر بیٹھ کر آپ مراقبہ کریں مراقبہ سے پہلے دروشری پڑھ لیا کریں یا حفیظ جتنے دفعہ آپ کا دلچہ پڑھ لیا کریں اور مراقبے میں یہ تصور کریں کہ آپ کے دماغ میں گلابی رنگ کی روشنیاں بھری رہی ہیں اور یہ گلابی رنگ کی روشنیاں دماغ میں سے آپ کے چیرے پر آ کر داتوں کی جڑوں میں سرائیت کر رہی ہیں یعنی لہریں سرخ رنگ کی لہریں جو ہیں آپ کے داتوں میں ادھر ویدھر گھوم رہی ہیں اور لہروں سے آپ کے جو مسورے ہیں وہ باقیدہ محسوس کر رہے ہیں ان لہروں کو یہ عمل آپ کریں انشاءاللہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ کے دات بلکل ٹھیک ہیں کوئی تکلیف نہیں ایک دماغی کیفیت ہے جو گلابی رنگ روشنیوں کے مراقبہ کرنے سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی کوئی اس میں پریشار اور فکر مند ہونے کی بات نہیں شکریہ خارج صاحب یہ ایک اس میں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا چلیے انہوں نے لکھا ہے کہ مام باپ نے میرا رشتہ ایسے لوگوں میں تیع کر دیا جن سے مجھے سخت نفرت ہے میں جب لڑکے کو دیکھتی ہوں تو مجھ پر عجب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے میں امریکہ کے قانون سے واقف ہوں اور میں یہ چانتی ہوں اس ملک میں عورت کو کافی حقوق حاصل نہیں لیکن اس کے باوجود میرے اندر اس رشتے سے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے لڑکے کا قط چھوٹا ہے جتنا جسم موٹا ہے سر اتنا ہی چھوٹا ہے عجیف سی شکل ہے آپ مجھے عمل بتائیں کہ میری اس لڑکے سے شادی نہ ہو امریکہ میں تو عورتوں کو بہت زیادہ قانون دیئے گئے ہیں آپ کو معلومات حاصل ہونی چاہیے اور یہ کہ آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو یہ شرعی حیث بھی اس کی یہ ہے کہ اگر بغیر مرضی کے نکاح ہو تو وہ نکاح نہیں ہوتا روحان امداد آپ حاصل کرنا چاہتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ویل پاور زیادہ ہو جائے اور ویل پاور کے بہترین علاج ہے کہ آپ ہر وقت بابوزو رہیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسرس سے یا حیو یا قیوم کا ملٹ کریں ان دونوں عمل سے آپ کے اندر ویل پاور پیدا ہو جائے اور آپ صحیح فیصلہ کرنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی اور ظاہر ہے جب آپ کو یہ لڑکا پسند نہیں ہے تو یہ شادی آپ کے لئے مناسب نہیں رہے گی اس سلسلے میں آپ اپنے والدین سے کھل کر بات کریں اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دیں کشش اور خوبصورتی کا تعلق آدمی کے ذہن سے بھی ہوتا ہے آدمی کا ذہن جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے آدمی کے چیرے کے اوپر محصوم اتا جاتی ہے اس کا روحانی حمل یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور مراقبہ کریں خوبصورتی کا مراقبہ کریں چہرے میں کشش پیدا ہونے کا مراقبہ کریں مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آپ جنت میں ہیں جب آپ کا ذہن ایک نقطے پہ ٹھہر جائے گا اور کنسلٹیشن آپ کو ہو جائے گا تو جنت میں آپ کو ہورے نظر آئیں گی یہ ایسی بات ہے کہ بہت سی خواتی نے تجربہ کیا ہے جب آپ کو ہورے نظر آ جائیں اس صورت آپ ان ہوروں سے سلام دعا کریں اور ان سے خوبصورتی کا راز معلوم کریں وہ ہورے آپ خوبصورتی کا راز بتائیں گی آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے اندر اتنی کشش اور خسن پیدا ہو جائے گا کہ آپ ہزار عورتوں میں اور لڑکیوں میں نمائی نظر آئیں شکریہ خالق صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی اجازد دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی مشکلات اور مسائل کے بارے میں یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے تو آپ کے مسائل کے بارے میں جناب خانجہ شمس الدین عظیمی صاحب آپ کے خطوں کے جواب دیتے ہیں تو آج کے پروگرام کا پہلا خط ہے خدا رسول کے بعد آپ کو سہارا بنا رہی ہوں میرے ابو کی دو بیویاں ہیں ایک انگریز ہے ایک پاکستانی ہے ابو نشہ کرتے ہیں اور ابو سے الگ بھی ہونا نہیں چاہتی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہن بھائی ابو کی غلط آدتوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اب بڑا بھائی بھی نشہ کرنے لگا ہے اور راتوں کو گھر سے غائب رہتا ہے یہ ہیں ممتاز جہاں کنج سے یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب والدین میں اختلاف ہوتا ہے اور والدین میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو اولاد کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے اور اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے اب یہ کہ آپ اپنے والدین کی اصلاح تو کر نہیں سکتی اب یہ ہی ایک صورت ہے کہ آپ والدین جو بھی کچھ کرتے ہیں آپ کے والد صاحب جو غلطیا کرتے ہیں اس کا نوٹس دا لیں اور اپنے اور اپنے بھائی کی اصلاح کی طرف توجہ کریں روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر لیں آنکھیں میں یہ تصور کریں کہ آپ کے اندر سے آپ کے دل میں سے نیلی روشنیاں نکل کر آپ کے بھائی دماغ میں جمع ہو رہی ہیں یہ عمل آپ کو اس وقت کرنا چاہئے جب آپ کے بھائی گہری نیم سو رہے ہوں اگر بھائی گھر میں دیر سے آتے اور آپ اس وقت تک نہیں جا سکتی تو صبح کے وقت یہ عمل کریں کہ آپ کے بھائی گہری دن سو رہے ہوں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے بھائی کے مزاج میں بہت فرق آجائے گا اور جو گھر سے فرار ہے اور والد کے غلطیوں کی وجہ سے ان کے اندر خرابی پیدا ہوگی وہ وہ اپنے غلطی کو محسوس کر لیں گے اور انشاءاللہ اس غلطی کو چھوڑ دیں گے اور آپ بھی گہنی طور پر حل کی ہو جائے گی اور یہ تکلیف آپ بھی ختم ہو جائے گی شکریہ خیجہ صاحب یہ ہے غصہ بہت آتا تھا مجھے غصے میں اتنا مو اور سر پیٹی تھی یا وہ دودھ کے عمل سے اور گرین روشن کے مراقبے سے کافی فرق ہو گیا ہے میں آپ کو نظرانہ کس پتے پر بھیج سکتی ہوں آپ لکھتی بہن بہت شکریہ جہاں تک نظرانے اور حدیعہ کا تعلق ہے یہ میں نے اپنے پہلے پروگرام میں آپ کو میں آج تک نقوی سے حدیعہ لیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے بہرحال حدیعہ کی پیش کی آپ ایسا کریں جو آپ حدیعہ نظرانہ نکالنا چاہتی ہیں وہ اللہ کے نام خیرات کر دیں جہاں جو مہتاج بچے ہیں مہتاج بچوں کا فرد ہے اس میں آپ ڈال دیں اس سے مجھے مجھے خوشی ہوگی آپ کا ایک بات شکریہ یہ سلطان انجم رکلین سے لکھتی ہیں آج کل میں حمل سے ہوں شاہتی ہوں کے ہونے والا بچہ بہت خوبصورت ہو ان کھجاب آگ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ ہر روز سور یاسین شریف پڑھ کے یا تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحید اولاد دیں تو یہ عمل کرتے رہے اس سے دو فائدے ہوں گئے ایک تو انشاءاللہ بچہ آپ یہاں لڑکا بیدہ ہوگا اور دوسری یہ بہت خوبصورت ہوگا اور صحت بند ہوگا یہ مزرگوں کا عمل ہے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ سور یاسین شریف پڑھنے سے دوران عمل اولاد نرینہ ہوتی ہے اور اولاد بہت خوبصورت ذہین اور روحانی ہوتی ہے یہ آپ عمل کریں اللہ تعالیٰ کو کامیاب کریں شکریہ خائصہ یہ ہیں محمد اکرم نیو یارک سے لکھتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ارشاد ہے کہ قلم لکھ خوش ہو گیا جب سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو انسان کا اختیار کیا ہے پھر جزا اور سزا کیسی یہ اختیارات کا مسئلہ بہت گھمبیر ہے اور اس میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے بحیث مباحث ہو رہا ہے اس راستے بنا دیئے ہیں اور ان دونوں راستوں کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر اس راستے پر سفر گیا گیا تو رہات اور آرام ملے گا اور یہ راستہ باغ کو اور آبشاروں کو اور ایسی جگہ پہنچے گا کہ جہاں پھول ہوں گے پھل ہوں گے اور یہ جو دوسرا نے سارے کی ساری بنا دی لیکن ساتھ ساتھ انسان کو جب دنیا بنائی تو یہ قانون بھی بنا دیا کہ دونوں راستوں میں سے جس راستے کا انتخاب آدمی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منع نہیں کرتے تو یہ اختیار یہ ہے کہ انسان دونوں راستوں میں سے جس راستے کو چاہے اختیار کر سکتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کی سوچ کس طرح پڑھ لیتا ہے اور کس طرح دور دراز کے فاصلے پر اپنے خیالات پہنچا سکتا ہے ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کو انتقال خیال قائم کہا جاتا ہے یعنی اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا دینا اور دوسروں کے خیالات کو پڑھ لینا یہ ہمارے یہاں روز مرہ ہوتا ہے کہ فرق کیجئے ہم کسی کمرے میں بیٹھے وے ہیں بڑھے وہاں ایک بچہ آتا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچہ اس کمرے میں داخل ہو تو ہم بچے کو اس ارادے سے دیکھتے ہیں کہ بچہ کمرے میں نہ آئے تو ہم اسے نہ اشارے سے کچھ کہتے ہیں نہ کوئی زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ رات دن کا مشاہد ہے کہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی امی یہ نہیں چاہتے کہ کمرے میں ہم آئے وہ بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے اصل میں یہ زبان ہے پہلے خیالات ہی زبان تھی اور خیالات کے ذریعے ہی آدمی اپنی باتیں دوسرے کو پہنچاتا تھا بعد میں یہ الفاظ کا سہارہ لیا گیا ہے اگر آپ خیالات کا علم جان لیں تو خیالات آپ بلکل آسانی سے دوسروں کو منتقل کر سکتے ہیں اور دوسروں کے خیالات بڑی آسانی سے پڑھے جا سکتے ہیں کہ علم ہے جو مشق کے ذریعے حاصل ہوتا شکریہ شمس الدین عظیم صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوں کا جواب دیا ناظرین ہم اگلے ہفتے پروگرام روح کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اشرف علی کو جات دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اور آپ کے خطوں کے جواب جناب خواج شمس دین عظیم صاحب دیتے ہیں تو آئیے ان سے پہلا سوال یہ ہیں شازی سلطان جرسی سیڈی سے آپ نے اپنے ڈی وی پروگرام میں بتایا ہے کہ رنگوں کی کمی بیشی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ رنگ کی کمی بیشی سے اور اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے رنگ کی کمی بیشی معلوم کرنے کا صحیح طریقہ تو یہ ہی ہے کہ ایسے آدمی سے رجوع کیا جائے جو رنگوں کی میچر سے واقف ہو اور کلر تھراؤ پی جانتا ہو لیکن اس کا ایک عام طریقہ بھی ہے جو عوام جو ہے اس طریقے کو استعمال کر کے یہ معلوم کر سکتے کہ ان کے اندر کون سی رنگ کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ریشمی رنگ کپڑے کے مختلف رنگوں کے ساتھ ٹکڑے لے لیے جائے ان ساتھ ٹکڑوں کو سامنے رکھ لیا جائے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رنگ کی جسم میں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے کتاب رنگ اور روشن سے علاج کے طریقے پر علاج کیا جائے تو اس سے پیدا ہوتا ہے اور یہ بات کہ کونسے رنگ کی زیادتی ہے اس میں ذرا آپ کو اس احسے آدمی ہی تلاش کرنا پڑے جو رنگ کی نیچر سے واقف ہو یا پھر پوری طرح کتاب اور رنگ روشن سے علاج کا مطالعہ گر کیا جائے غور و فکر کے ساتھ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے تصصیل کے ساتھ کہ یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کساب کے اندر رنگ کونسی کمی ہے اور کونسی رنگ جاتی ہے یہ خط ہے بیگم جیلانی کو ان سے لکھتی ہیں میری چھوٹی بہن کے ہاں پندرہ سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا بچے کی حالت یہ ہے کہ وہ گردن تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا نیند میں ڈر جاتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت بچے کی دماغ کو آکسیجن کم ملی ہے اس لئے اب یہ نارمل نہیں ہو سکتا کوئی روحانی علاج بتلائیں روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ بچے کا ایک نگیٹیو بنوالیں نگیٹیو سے مراد وہ فلم ہے جس سے فوٹو بنتا ہے نگیٹیو پوسٹ گئے یہ نگیٹیو فریم کرا کے ایسی جگہ رکھ دیں جہاں بچے کی نظر بار بار پڑھتی رہے اور اگر بچے اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے تو اس نگیٹیو کو بار بار بچے کو دکھایا جائے اس سے یہ ہوگا کہ آکسیجن نم لگی وجہ سے دماغ کے جو سیلز مکمل نہیں ہوئے وہ روحانی نقطہ نظر سے مکمل ہو جاتے ہیں اور اس طریقہ علاج کو پیرا سائکلوجی کا علاج کہا جاتا ہے میں نے اس سلسلے میں بہت سارے بچوں کا علاج کیا ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے فائدے کی جو پرسنٹیج وہ بہت زیادہ ہے آپ بھی اس کا تجربہ کریں اللہ تعالی ہماری دعا اللہ تعالی آپ کے بچے کو صحیح عطا کریں آمین خواجہ صاحب شکریہ یہ منصور احمد منہیٹن سے لکھتے ہیں میں کچھ اس خوف میں مبتلا ہوں کہ مجھے کوئی اغوا کر لے گا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں جب میں سڑک پر چلتا ہوں تو ڈھر جاتا ہوں میں گھر سے جوپ پر اور جوپ سے گھر پر جس خوف اور پریشانی میں جاتا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے اپنے سے مضبوط یا موٹے آدمی کو دیکھ کر میرے جسم پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے یہ ہر آدمی کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے پورا روشنیوں کا بناوا یہ روشنیوں کے بنے جسم میں جب کوئی گربر ہو جاتی ہے اس وقت یہ کیسے تو دیئے اور جتنے اعتدال میں دماغ کے اندر کھلے کھلے رہتے ان سے زیادہ کھلے کھل جاتے ہیں یعنی اگر دو سو کھلیے دماغ میں کھلے ہو چاہیے تو دو سو دس یا دو سو بیس کھل جائیں گے تو انسان کے اوپر خوف یا وسوس یا اس قسم کا ڈر مجھے کوئی اغبہ کر لے گا مجھے کوئی کریں گوش بھی زیادہ کھائیں لیکن مرچے اور مسالے کی چیزیں جو ہے وہ کمہ دار پر استعمال کریں اور رات کو سونے سے پہلے نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ کریں اور نیلی رنگ روشنیوں کا مراقبہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر بیٹھ جائیں اور یہ تصبور کریں کہ کمرے میں نیلی رنگ روشنیاں بھری ہوئے ہیں اور آپ اس روشنیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ یہ مراقبہ کریں کہ آپ نیلے رنگ روشنیوں کا ایک طلاب ہے اور اس میں آپ تیر رہیں اس عمل سے آپ کا یہ خوف انشاءاللہ ملکل دور ہو جائے گا یہ بھی میں بے سکون ہوں دن رات دماغ الجہ رہتا ہے ہمارا سارا گھر نمازی ہے اور میں خود بھی نماز اور روزے کا پابند ہوں یہ آپ کی والدہ کا اور بیوی کا معاملہ ہے اسے آپ لئے مسئلہ نہ بنائیں وہ دولن اور ساز خود تہہ کر لیں گی آپ اپنے حقوق پورے کرتے رہے بیوی جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہے اور والدہ صاحبہ کے حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہے اور اس کو مسئلہ نہ بنائیں یہ مسئلہ آپ کے حل کرنے سے حل نہیں ہوگا بس آپ جو کام کر رہے وہ اتمنان خلو کے ساتھ کرتے رہے اور اللہ سے موجود ہے اور موجود رہے گا شکریہ خاجہ صاحب یہ ہیں مہر نصہ برانک سے لکھتے ہیں خاجہ صاحب مجھے استخارے کے لئے کوئی دعا یا عمل بتلا دیں جس کے ذریعے مجھے اپنے جائز کام کے لئے معلومات حاصل ہو جائیں استخارہ سنت ہے اور استخارے کے بارے میں بزرگوں کا یہ کہنا ہے استخارہ در اللہ تعالی سے مشورہ کرنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ رات کو سونے سے پہلے قلم اور کاغذ لے میں لکھوارا ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتح 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 یا بدیو لجائب بالخیر یا بدیو پڑھ سو دفعہ پڑھ کر بستر میں سیدھی کروٹ سے لیٹ جائیں اور سیدھا ہاتھ کان کے نیچے رکھ لیں اور سو جائیں تو انشاءاللہ تین دن میں یا زیادہ زیادہ سات دن میں آپ کے مسئلح کا حل مل جائے گا اس کی دو صورت ہوں گی یا تو آپ کو خواب نظر آئے گا یا آپ جب بیٹھی ہوں گے یہ چلتے پھرتے ہوں گے آپ کے کام میں آواز آ جائے گی کیونکہ یہ کام کرنا مناسب ہے یا یہ کام کرنا مناسب نہیں شکریہ جناب خاجہ شمسود نظیمی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو جازت دیجئے خدا حافظ اسلام علیکم ناظرین پروگرام روح کی آواز کے ساتھ اشرف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں آپ اپنے مسائل اور حل کے بارے میں ہمیں خط لکھتے ہیں اور آپ کے خطوط کے جواب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب دیتے ہیں تو آئیے اس پروگرام میں ہم ان سے پہلا سوال کرتے ہیں یہ ہے شکیلہ خانم نیو جرسی سے لکھتی ہیں دماغ اتنا کمزور ہے کہ انچی آواز سے دماغ میں چھوٹ لگتی ہے تمام ریپورٹیں ٹھیک ہیں کبھی کبھی سینے اور بازوں میں کھچا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی چیز اندر سے کچھ رہی ہے دوائیں کھا رہی ہوں اللہ کے واسطے میرے لیے روحانی علاج تجویز کریں یہ جو قیفیات آپ نے لکھی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی عرصے تک نزلا رہا ہے اور نزلا دماغ رگوں میں جم گیا ہے یہ جو آواز چھوٹ لگتی دماغ میں یہ اسی طرح اشارہ ہے دوسرے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت تیز دوائیں کھائی ہیں جس کی وجہ سے دماغ کی رگوں میں خشکی آگئی ہے اس کا علاج بہرحال آپ کری رہی ہیں روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ صبح ایک تیز گرم پیالی پانی میں ایک چمچہ شہد ملا کے چائے کی طرح پیلیا کریں اور رات کو سوتے وقت ایک تیالی دودھ پہ نو دفعہ یا فارق یا فارق پڑھ کر دم کریں اور ایک چھٹکی سیاہ میرچ ملا کر دودھ میں چینی ڈال کر پیلیا کریں اکیس روز آپ یہ عمل کریں اس سے آپ کو دو فیدے ہوں گے ایک تو یہ کہ دماغ کے اندر خشکی ہو گئی ہے وہ بہن جائے تک عمل کریں انشاءاللہ آپ بہت حیطہ ہوگا شکریہ خشی صاحب یہ ہے نصیم احمد یہ لکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جنات اور انسان کی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے شیطان جب آگ سے بنا ہوا ہے تو شیطان کو دو تخ کی آگ کس طرح چلائے گی یہ تو آپ نے بڑا عجیب سوال کیا ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آدمی مٹی سے بناوا ہے جب وہ مٹی کا ڈھیلہ آدمی کے مارا جاتا ہے تو آدمی کی چوٹ لگتی ہے تو مٹی کو جب مٹی ماری جاتی ہے تو اس کی چوٹ جو لگتی ہے یہ تو ایک عام بات ہوئی جہاں تک آگ اور مٹی سے تخلیق تعلق ہے وہ اصل میں مٹی سے مراد یہ مٹی یہ آگ نہیں ہے جو ہم دیکھتے بلکہ مٹی کے اندر جو اناثر ہیں مٹی کے اندر تامبہ ہے ٹی تل ہے کیا کہتے ہیں یہ کیلشم ہے یہ ان عجزاء کے مرکب کا نام مٹی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو تخلیق کیا تو اس انسان کے اندر مٹی کے جو اناثر ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور آگ کے اندر جو اناثر ہیں اس اناثر سے جنات کو اللہ تعالیٰ تخلیق کر دیا اب آگ میں آگ میں اس لئے آدمی دل جائے گا بلکل اسی طرح جس طرح مٹی کا ایک ذرہ ہوتا ہے اس مٹی میں پیز دیں اس کے ذرہ میں تبدیل ہو جاتا اس طرح آگ آگ میں تبدیل ہو جاتی یہ کوئی آگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھڑتی آگ سے جنات کو بنا دیا گیا آگ کے جو اناثر ہیں ان سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے اور مٹی کے جو اناثر ہیں ان سے انسان کی اور آدم کی تخلیق ہوئی ہے یہ ہیں جناب محمد بن بروکلین سے لکھتے ہیں خواجہ صاحب آپ نے اپنی کتاب جنت کی سیار میں بتایا ہے کہ انسان کی آدھی زندگی خواب میں گزرتی ہے اور آدھی زندگی بیداری میں اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ ہم خواب میں دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے جب کے فرائٹ کہتا ہے کہ خواب نہ آسود خیالات کی فلم ہوتی ہے آپ بتائیں کہ خواب کی کیا اہمیت ہے مذہبی نقطہ نظر سے خواب کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اس کے علاوہ عام آدمیوں کے بھی خواب ہیں بادشاہ مصر کا خواب ہے تو خواب کی بڑی اہمیت ہے اور یہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو دماغ عطا کی ایک دماغ وہ ہے جو ٹائم سپیس میں بند ہو کر زندگی گزارتا ہے اور ایک دماغ وہ ٹائم سپیس سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ خواب ہے اور جو دماغ 탄ی سپیس سے بند ہو کر زندگی گزارتا ہے وہ بیداری کا خواب ہے خواب کا جو دماغ ہے اسے لا شور کہتے ہیں اور بیداری کا جو خواب ہے اسے شور کہتے ہیں خواجہ صاحب یہ ہیں امینہ صاحبہ نیویارک سے لکھتی ہیں آپ لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کہیں جا رہی ہوں کہ نورانی بزرگ سفیر لباس میں سامنے سے آ رہے ہیں جب وہ میرے قریب پہنچے تو انہوں نے میرے کندے سے کندہ ملا کر کہا کہ تمہارے اببہ ایران ایراق اور سعودی عرب جائیں گے ان کے سوال کا جواب جی یہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ شدید احساس کمتری میں مطلع ہیں اور احساس کمتری کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ خود کو بدصورت سمجھتی ہیں تو بی بی بات یہ ہے کہ جہاں تو خوبصورتی کا تعلق ہے لنگ روپ سے خوبصورتی کا تعلق نہیں ہے خوبصورتی کا تعلق تو کشش سے ہے بہت سارے گورے چٹے آدھیوں یہ بلکل کشش نہیں ہوتی اور بہت سارے ساملے رنگ ہوتے ہیں ان میں بڑی کشش ہوتی ہے تو یہ ہے آپ اس چکر میں نہ پڑھیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں بزرگ نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ آپ وہ اپنے اندر ایسی صلاحیتیں اور اخلاق پیدا کریں کہ ان اخلاق سے لوگ آپ سے متاثر ہوں اور آپ لوگوں کو خوبصورت لگیں اور یہ ہے احسان الحاق نیوی آگ سے لکھتے ہیں ان کا سوال ہے کہ کیا اس دنیا کی طرح اور بھی دنیایں موجود ہیں اگر اور دنیایں موجود ہیں تو کہاں ہیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی لیکن جس طرح یہ دنیا ہماری موجود ہے اس طرح کی آسمان میں بے شمار لاکھوں کھربوں دنیایں موجود ہیں اور قرار پاک سے اس بات کے ثبوت اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی اللہ جو ہے ایک عالم کا رب نہیں ہے عالمین کا رب ہے پھر ایک دیکھا اللہ تعالی فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین کہ بہت سی مشرق ہیں اور بہت سی مغرب ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی فرمائے فرمایا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تو قرار پاک کے نقطہ نظر سے اس دنیا کی طرح بے شمار دنیایں موجود ہیں اور روحانی لوگ ان دنیاوں کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ نظر اس لیے نہیں آتی کہ ہم نے کبھی ان کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی دیکھیں نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم کبھی اپنے پشت کی طرح نہ دیکھیں تو ہمیں کبھی باتا نہیں چلے گا کہ ہمارے پیٹھ کی بیچے کیا ہے اگر آپ کوشش کریں مراقبہ کریں اور روحانیت سیکھیں یقیناً آپ کو آسمانوں میں اپنی دنیا کی طرح بے شمار دنیایں نظر آئیں گے شکریہ خاج شمس الدین نظیمی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے خطوط کا جواب دیا تو ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام روح کی آواز ختم ہوا اشرف علی کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی